آپ کی یادیں ان کے ساتھ گزری ہیں جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کیسے وہ آپ کو موٹیویشن دیتے تھے باتیں ہمارے سے شیئر کریں جو آپ کو سمجھاتے ہوئے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا ایسے کر لیں اگر آپ پر ایک تنقیج جب سٹیج کی دنیا میں ہوتی ہوگی یقینی طور پر تو وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے ہاں باتیں ہمارے سے شیئر کروں گی میں جب فرس ٹائم میں نے سٹارڈ کیا تو تمہ سیل میں ایک پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے میرا انونس کیا کہ بھئی آج جو ہیں وہ بہت بڑی سٹار ہیں پائل جن کا نام پاؤں میں پہننے والا ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ دل میں رکھنے والا ہے ان کی اسی انونسمنٹ نے آج مجھے ترقی دی میرا نام بنا اور بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم گزار ہے اسی کے لیے وہ صدار کا مالک اچھے انسان کے ساتھ سے اچھے فنکار بھی تھے اسی کے لیے وہ ایک اکیڈمی کے روح جو انہوں نے دھارا ہوا تھا کہ سب کو سمیٹا ہوا تھا اس اکیڈمی میں بہت بہت بڑے نام انہوں نے متعدد کروا ہے سٹیج پر تو کیا کہیں گے کہ ایک یوٹیوبر نے ان کے خلاف نازیبہ گفتگو کی ہے شاید آپ کی بھی نظروں سے وہ گزری ہو میں نے بلکل سنا کہ کسی ایسے شخص نے ان کی برائی کی ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے وہ بلکل غلط ہے اور جس نے ایسے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ایسے مرنے والے کی تو بلکل برائی نہیں کی جاتی اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ایک مرنے والے کی جو زندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا کیسے ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو یہ ہے کہ بلکل برائی کسی کے نہیں کرنی چاہیے اور جو کہہ رہا ہے وہ پتہ نہیں وہ خود کتنا گنے گار ہوگا جو کسی کو ایسے کہہ رہا ہے وہ خود جیسا انسان ہوتا وہ کسی کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے وہ ایسے نہ کہیں ہمارے سردار کمال صاحب ایک اکیڈمی تھے ہمارے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہم دعا گوائے ہیں کہ اللہ پاک انہیں مغفرت عطا فرمائے اور جو ان کے گھر والے لوائیت کینا ہے اللہ پاک انہیں صبر جمیلتہ اچھا بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کی آخری بات آخری گفتگو چاہے وہ مہینہ پہلے ہے یا دو مہینہ پہلے ہے یا ایک دن کہیں گے وہ کیا آپ کے ساتھ ہی ہے میرے ساتھ یہ میں نے یارہ دن کی عید کی تھی کمال تھیٹر میں اس کے بعد میرا ویگ تھا پنڈی میں تو اس میں سخاوت ناز تھا سخاوت ناز اور سردار کمال صاحب تھے میرے ساتھ تو لاسٹ ٹائم مجھے وہ وہاں ملے تھے اور وہاں پہ چپلی کباب انہوں نے مگوائے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ٹیسٹ کرو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ادھر آتا ہوں تو میں یہاں کے چپلی کباب کھاتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے تو ٹرائی کرو تو مجھے بڑی دعائیں دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آسے ہی تو سخاوت صاحب نے مجھے کہا کہ ایک فلم کی میں شوٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرے ساتھ کام کرو ایسے ٹوٹے ہوئے انسان تھے حاصلت تھے مدد کرنے والے تھے فنکاروں کی مدد کیسے کرتے تھے باقیات بتائیں وہ ان کا دل اندر سے ظاہر ہے ہر فنکار کا دل اندر سے ٹوٹا ہوتا جو خود ٹوٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کو ہسانے کی کوشش کرتا تو اندر سے جیسے بھی تھے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور ہمارے ساتھ ان کا بہت پیار تھا ہم جب بھی یہ کمال تیٹر اور انہوں نے بنایا تو مجھے کہتے کہ آپ نے میرے ایک ڈیٹ آ رہی ہے تو وہ کرنی ہے میں الفلا میں کر رہی تھی تو مجھے فون آیا میں نے کہا سر ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ بکرے آنے سے پہلے میری ڈیٹ ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے تو پھر وہ مستک ہو گیا اور سے چودری صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے ادھر سے نہیں جانا میرے ساتھ ہی ڈراما کرنا تو پھر میں نے فون کر کے کہا کہ بھئی ایکسکیوز کرتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی تو مجھے کہتے ہیں کہ چلو کوئی باد نہیں کبھی دو تمہیں موقع ملے گا ہمارے ساتھ کام کرنے تو لازٹ ٹائم ہم پنڈی میں ڈراما کر کے ہیں تو بہت اچھا اس میں بابا جی کر رول کر رہے دے تو میں ان سے طویز لینے آتی ہوں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا مجھے طویز دیں تو بڑا اچھا انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہاں پہ رول کیا تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے کیا آپ کو پتا تھا کہ چانک سے اس طرح کو خبر ملے گی وہ دنیا سے چلے جائیں گے نہیں بلکل بلکل نہیں پتا تھا کیا کر رہے تھے اب آپ کو یہ خبر ملے گی ہاں مجھے جب خبر ملی تو بلکل جو ہے نا ایک دم سے دل کو ایسے دھچکہ لگا کہ ہمارے بہت ہی اچھے فنکار سینئر جو ہمارے لئے اکیڈمی تھے وہ چانک سے اس دنیا سے چلے گے اس کا بلکل ہمیں نہیں تھا یقین بہت افسوس ہو آئیے سن کے